صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچہ تھا اور یہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہوتی ترس جاتے ہیں کئی دفعہ ترسے ہوئے لوگ تھے بچے کو لے لیا پالا وہ بچے نے بھی حد کر دی فرما برداری کی اب وہ جوان ہو گیا اور بڑا خوبصورت جوان ہوا وہ سنار کہتا ہے کہ ساری زندگی میں نے صفائی میں نیکی میں گزار دی ایک دن دوپان کے پر ایک عورت آئی تو وہ کہنے لگی یہ چوڑیاں مجھے خود سے آپ پہنا دیں وہ کہتا ہے میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو میرے دل میں غلط خیال آ گیا میں نے غلط نظریہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور جب میں نے اس کا وہ ہاتھ اس نظریہ سے پکڑ لیا تھام لیا بہرحال وہ چلی گئی لیکن وہ میرے ذہن کے اندر ناپاکی آ گئی تو میں گھر گیا تو میری بیوی باہر کھڑی تھی اور رو رہی تھی تڑپ رہی تھی میں نے اسے کہا کیا ہوا تو وہ کہنے لگی کہ بچہ ساری زندگی فرما بردار رہا یعنی ماں بن کے پالا پر آج اس نے غلط ذہن سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور میں تڑپ گئی ہوں ٹوٹ گئی ہوں کہ یہ اگرچہ لے پالک تھا کسی کا تھا پر میں نے تو پتر سمجھ کے پالا تھا یہ کیا ہوا وہ کہتا ہے میری چیخ نکل گئی تو میں نے اسے کہا کہ یہ اس کی غلطی نہیں یہ میری غلطی ہے میں نے بہر آج نظر گندی کی ہے تو رب نے مجھے سزا دی یہ مجھے سزا ملی ہے تو کسی کی بہن کو پھول بھیجنا چاہتا ہے تو اگر اسی رات تیری بہن کو پھول آ گیا تو کسی کی بیٹی پر گندی نظر ڈالتا ہے تو اگر یہ تیرے گھر میں یہ کرز چکانا پڑا وہ ایک دوست ہے تو وہ پسند کی شادی کر رہا تھا اس کے گھر میں تو اس کی بہن نے کہا ہے اس سے اس کی بہن نے کہا اس نے کہا بھائی تو مرضی کی شادی کر رہا ہے میرا اببا اپنی پگڑی تیرے پیروں میں رکھتا ہے ماں دوبتہ رکھتی ہے کہ بیٹے ہم تباہ ہو جائیں گے نہ کر اور آج اگر تیرا یہ حال ہے تو پھر مجھے بھی اجازت دے میں بھی مرضی کی شادی کروں گا تو وہ کانپ گیا ہے بری طرح سے وہ کہتا ہے یہ تو کیا کہہ رہی اس نے کہا تیرے لیے اگر یہ جائز ہے تو میرے لیے کیسے منع ہو گیا تو یہ کوئی محضب قوم میں نہیں جو ایسے کرتی ہیں یہ کوئی تعلیم جافتہ ہونے کی یا گورا چٹہ ہونے کی علامت ہے کیا آپ کسی کو پھول بھیجیں گے شرم نہیں آتی محضب قوم اور شریف لوگ کون ہوتے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من العیمان حیاء تو ایمان کا عصہ ہے اگر تیری نظر زیادہ جھکی ہوئی ہے تو زیادہ حیاء والا ہے اس لئے یہ کوئی گاند ماند کسی جگہ بھی کسی شخص کو کرنے کی اجازت نہیں ورنہ یاد رکھیں اس لئے کہ جب آپ کے گھر میں بہو بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں پھر بھی آپ یہ ذوق بنائیں تو پھر بتانی کیا سوچتی ہے دنیا کہاں رکیں گے اس لئے یہ ساری رسومات ان لوگوں کی ہیں جو بے حیائی کو پرموٹ کرتے ہیں اور پھر ترہ ترہ کے وائرس ان کی زندگیوں میں آتے ہیں پھر ان کی لاشوں سے تافن نکلتا ہے تافن اور پھر یہ حال ہوتا ہے کہ وہ دفنانے کے نہیں جلائے جانے کے قابل ہو اللہ سے ڈرے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اس لئے کوئی انسان جو ہوتا ہے وہ خارجی اثر ضرور قبول کرتا ہے اور اب چونکہ زمانہ ہے پرنٹ میڈیا کا الیکٹرانٹ میڈیا کا سوشل میڈیا کا تو کسی کونے میں کوئی خبر ہوتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے چیزوں کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ برے اثرات بھی ہوتے ہیں ہماری عورتیں گھروں کے اندر بیٹھی تھیں بہت سارے چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتی تھیں اب وہ گھر کے اندر موجود ہیں تو بہت سارے چیزیں گھر کے اندر میڈیا کے ذریعے ان تک بھی پہنچ جاتی ہیں خیر کے چیزیں پہنچنا بڑا اچھا ہے بڑا مبارک ہے اس سے بہتری پیدا ہوتی ہے لیکن جب شر پھیلتا ہے شرارت کی جاتی ہے تو عورت کیونکہ اپنی اکل کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنا کہ مرد ہوتا ہے اور ذہن کے لحاظ سے اتنی پختہ نہیں ہوتی جتنا کہ ایک مرد ہوتا ہے تو بیچاری اس کا جب اثر قبول کرتی ہے تو وسوسوں کا شکار ہوتی ہے اور پھر جس طرح آج کل جدید خواتین جدت کا لیبل لگا کے سوسائٹی میں آئی ہیں کہتی ہیں امنیسیاسی سماجی فلاہی ملکی ان سب معاملات کے اندر پورا کردار ادا کرنا ہے تو وہ چونکہ ایک حسین نعرہ لے کے آتی ہیں تو ہماری بیٹیاں بچیاں بہنیں مائیں بعض اوقات حالالت کے جبر کی وجہ سے بعض اوقات وسوسوں کی گسرت کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی طور پر اس تکلیف کا شکار ہو جاتی ہیں اور شیطان انہیں اپنی لپیٹ میں لیتا ہے کرنے کا کام یہ ہے کہ عورتوں کو بتایا جائے کہ تمہارا اصل سبق ہے کیا تمہارا دین کے اندر کردار کیا ہے تمہاری فضیلت کیا ہے حقوق کیا ہے تمہیں کتنا نوازہ گیا ہے اور تمہارا کردار خوبصورت کردار رہا ہے دین کے لیے ہمیشہ بلکہ جتنے لوگ دین کے لیے تیار ہوئے عالم ہوں مجاہد ہوں غازی ہوں استاد ہوں حافظ ہوں ان سب کو تیار کرنے والی مائیں ہیں اور وہ پوری جد و جہد کے ساتھ بھیجتیں تیار کرتیں محنت کرتیں انہوں نے ان کی تیاری میں بھی اور آبیاری میں بھی خوب کردار ادا کیا اب یہ کہ مزید آنے والی نسل میں جو ہماری بیٹیاں ہیں ان کو ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں ایک تو ان کے کردار سے ہمیں آگاہ کرانا چاہئے تاکہ بچیاں بجائے آج کی کسی جدید عورت سے جڑنے کی بجائے وہ سیدہ عاشیہ صدیقہ سے جڑیں سبحانہ وہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ تزہرہ سے جڑیں وہ جو کنیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حضرت عم سلیم کے ساتھ جڑیں حضرت عم شریک کے ساتھ جڑیں حضرت عم امارہ کے ساتھ جڑیں انہوں نے جڑنا ہو تو حضرت عم سلمہ کے ساتھ جڑیں وہ ان سب خواتین کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو اور دوسرا یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ چالیس پچاس ساٹھ عورتیں کسی جگہ نکل کے کوئی دھما چوکڑی کرتی ہیں تو وہ بائیس کروڑ کے ملک میں رہنے والی ہماری پاک ماں کی نمائندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے اس لیے دنیا ان کا چہرہ دیکھ کے بلکہ ان کا مقروع چہرہ دیکھ کے ہمارے گھڑوں میں ہیا کا پردہ پہن کے بیٹھنے والی عورتوں کو اس پر کبھی بھی وہ قیاس نہ کریں الحمدللہ آج بھی ماں پاک دودھ پلاتی ہیں تو رسول اللہ کا نام جپنے والے بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے کوئی ایسی مایوسی کوئی ایسی کمزوری کوئی یہ نمائندہ نہیں ہے یہ تو چونکہ دنیا میں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی فضول بات کرتا ہے تو میڈیا اس کو کورج زیادہ دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بتا نہیں کیا ہوگیا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو چند لوگ وظیفہ خار ہیں خریدے ہوئے لوگ ہیں اور ان کو جان بوجھ کے لاکہ یہاں مسلط کیا جاتا ہے ماذا اللہ پاکستان کی شکل دکھانے میں کچھ اپنے اس میں ملوث ہوتے تاکہ بگڑی ہوئی صورت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے یہ وطن ہے داتا علی اجویری کا اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا یہ اللہ والوں کا وطن ہے یہ عزت مہد دسیازم پاکستان کا وطن ہے اس کے اندر اس طرح کے لوگ کس طرح پنب سکتے کوئی ان کا وجود نہیں تو قرآن حکیم نے ہمیں کہہ دیا کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو تقسیز کوئی نہیں ہو مومن مرد ہو چاہے عورت ہو فَلَنُحْيِّيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام تو سلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مختصر سی بات ہے مسند عیمہ محمد بن عمبل میں انسان کے لئے جنت میں چلے جانا بہت بڑی کامیابی ہے کیوں اس لئے کہ اللہ کا دیدار بھی جنت میں اور مدینے والے مابوب کا قرب بھی جنت میں نصیب ہوگا رسول کائنات علیہ السلام کے قرب میں بھی جگہ وہیں جنت میں ملے گی وہیں سب اللہ والوں کی زیارت ہے وہیں سب کے لئے انعامات ہے وہیں سب کا بسیرہ ہے قرآن مجید نے کہا یہ جو جنتی ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات ارشاد فرمائی مسند عیمہ محمد بن عمبل میں حضور فرمانے لگے عورت پانچوں نمازیں پڑے اپنے روزوں کی حفاظت کرے یعنی رمضان کے روزے رکھے فرمایا اپنے خامند کی اطاعت کرے نماز روزے کی پبندی کرے خامند کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو حضور فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن اس کے لئے جنت کھول دی جائے گی وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے پھر کھول دیا اللہ تعالی نے اس کے لئے دو ہی باتیں ایک یہ کہ نماز روزے کا خیال کرے خامد کی اطاعت کرے شرمگاہ کی حفاظت کرے تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی نا اس کو داخلہ دے دیا جائے گا تو عورتوں نے بڑے مضبوط ایمان کا مظاہرہ کیا ہے مضبوط ایمان کا پہلے مثال دیتا ہوں جناب حاجرہ کی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا پھر کہتا ہوں کہ آج کل نا کاکروچ دیکھ کے چھپکلی دیکھ کے چیخ مارنا یہ خوف نہیں یہ فیشن ہے ایدھے پتا چلتا ہے کہ یہ برگر فیملی ہے ایدھے پتا چلتا ہے یہ امیر لوگ ہیں یعنی کاکروچ کھا جاتا ہے کہ چھپکلی کھا جاتی ہے لیکن یہ نا جی اوہ جی ہمارا بچہ چیخ مارتا ہے اس کو دیکھ کے کیا مطلب ہے بڑا پڑا لکھا جی بڑی سوبر فیملی یہ پڑے لکھے نہیں یہ بزدل ہونے کی علامت کمزور پڑنا ڈرنا خوف کھانا اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہوئے توقل میں کمزوری کرنا مازاللہ مسلمان کا تو یہ نظریہ نہیں نہ ہوتا اور مسلمان عورتوں کا ہر وقت رونا کہ نصیب پتہ نہیں کیسے ہوں گے پتہ نہیں کیا بنے گا میرا تو کچھ بانے نہیں رہا جب بات کرنا روکے کرنا جب سنانا دکھی سنانا یہی حال ماں کا ہے یہی بہن کا ہے یہی بیٹی کا ہے اللہ ما شاء اللہ کچھ اچھی بھی ہے تو اس قدر زیادہ کمزور نظریات مسلمان عورتوں کے نہیں ہوتے اور پھر سارے زندگی اگر یاد کرنا ہے تو دوخی یاد کرنا ہے سوک نہیں یاد کرنا زندگی کے اندر جہاں کسی جگہ آزمائش آئی اس کا ذکر روز کرنا ہے اور جو آسانی آئیں ان کو بھول جانا ہے حضرت حاجرہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھوٹا سا بیٹا دے کے وادی غیر زی ذرعن میں چھوڑ آئے اتنی سی خجوریں ایک مشکیزہ پانی کا اس خاتون کو وہاں کھڑا کیا دور دور تک آبادی کوئی نہیں جنگل کا سماہ ہے پرندے تک آ کے نہیں چہکتے کوئی چیز نہیں دنیا کی لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں طاقت اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد کھڑا رہنا اور اپنے توقع کو مضبوط رکھنا اس کو کہتے حضرت ابراہیم باپس لوٹ رہے تھے تو جناب حاجرہ نے ایک سوال پوچھا بس ایک جناب حاجرہ ارز کرتی ہیں اللہ کے خلیل یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ رب کا حکم ہے میرے مالک کی میرے بارے میں یہی فیصلہ ہے یہی رضا ہے یا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو جناب خلیل علیہ السلام فرمانے لگے حاجرہ نہیں یہ رب کا فیصلہ ہے یہ اللہ کی رضا ہے تو آپ کو بخاری میں یہ لفظ ملیں گے جناب حاجرہ کہنے لگی پھر آپ فکر نہ کریں اگر رب کا یہ حکم ہے تو پھر میرا رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا یہ مضبوطی ایمان کی یہ مضبوطی رب پھر ہمیں کبھی ضائع او میرے ملت کی بیٹیوں اور بہنوں ساری امیدیں خامن سے کیوں لگاتی ہو ساری امیدیں بیٹے اور بھائی سے کیوں لگاتی ہو ساری امیدیں دنیا سے کیوں لگاتی ہو اس طرح کرو اپنی ساری امیدیں اپنے رب کے ساتھ وابستہ کرو رب کی رضا پہ رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھو اگر تم یہاں ٹھہر گئی نہ تو تمہارے پھر آنسو بہیں گے ضرور پر اللہ کی بارگاہ میں پھر تمہاری دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے ضرور پر اس کا کرم طلب کرنے پھر کمزور باتیں نہیں کرو گی اس طرح ایمان عورتوں کا مضبوط تھا اسی طرح ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں صحابیات ان کا تبلیغ کا جذبہ بھی بڑا مضبوط تھا بڑا مضبوط تبلیغ کا جذبہ حضرت امی شوریق رضی اللہ تعالیٰ انہا قبیلہ بنو آمر سے تعلق رکھتی تھی پر مکہ میں آئی ہوئی تھی گھر گھر جا کے رسول اللہ کا دین بتاتی ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں پھول پھینکے جاتے ہیں تبلیغ کرنے والوں پر جن دنوں میں نعرے لگتے ہیں ان دنوں میں نہیں ان دنوں میں جب چھپ چھپ کے لوگ دین کی بات کرتے تھے حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نو کے گھر میں لوگ بیٹھ کے دین سیکھتے تھے یہ خاتون مجھے آج کہہ لینے دیں یار مجھے کہہ لینے دیں ووٹوں کی ضرورت ہو تو عورتیں گھر گھر چلی جاتی ہیں ایک سیٹ کی ضرورت ہو تو بی بیوں کو گھر گھر بھیج لیا جاتا ہے یہ دیکھو یہ ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابیات کا یہ کمال ہے کہ گھر گھر وہ بھی گئی ہیں پر ووٹ کے لیے نہیں رسول اللہ کے دین کے لیے رسول اللہ کے دین کے لیے گھر گھر حضرت عمیہ شریک جاتی جا کے نا اور وہ طریقہ تھا نا عورتوں کو قائل کرتی ہیں بڑے کٹھن حالات تھے اسلام پر اعلانیاں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا حضرت عمیہ شریک کہتی ہے میں عورتوں کو بلاتی کہتی میری بات سنو جب وہ قریب آتی تو میں نے نبی پاک کا دین بتاتی سائیڈ پہ کر کے کونے میں میں نہ تھوڑا تھوڑا اوہ یار آپ ذرا اس کا لطف تو لیں اس کا ذائقہ تو دیکھیں حضرت عمیہ شریک کہتی ہے میں گھر گھر جاتی بتاتی تو کافروں کو پتا چل گیا کہ یہ تبلیغ کرتی ہے انہوں نے مجھے بلایا کہنے لگے تیرے برادری اور قبیلے کا مسئلہ نہ نہ ہوتا تو ہم تجھے قتل کر دے تھے اب ہم تجھے واپس بھیجتے ہیں چند مردوں کو میرے ساتھ کیا مجھے گھوڑے اور اونٹ کی ننگی پشت پر باندھ لیا ننگی پشت پر لنگبا سفر کرنا مشکل ہوتا ہے سنہ آئے بڑی تکلیف ہوتی ہے گھوڑے پر بیٹھتے اب وہ کوئی کجاوہ نہیں کوئی چیز نہیں اسی طرح باندھ کے لے گئے اور فرماتی ہیں کہ تین دن اور تین راتوں کا فسفر تھا رستے میں وہ خود چھاؤں میں بیٹھتے اور مجھے باندھ کے دھوپ میں ڈال دیتے تین دن میں نے زمین پر چلنے والی کسی چیز کی آواز نہیں سنی ہے کہ وہ جب جب نبی پاک کے دین کی بات پوچھتے تو میرا کلیجہ خوشی کے ساتھ میں بھی وہ تبلیغ کی لذت اپنی جگہ موجود حضرتوں میں شرائق رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جگہ انہوں نے مجھے لٹا دیا باندھ کر پیاس بڑی شدید تھی پانی پینے کو دیتے نہیں تھے روٹی کھانے یہ ایک عورت کی بات کر رہا ہوں یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں آج کل تو مارے بچے شام کو سالن ٹھیک ٹھیک نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں یہ قوم نہیں میدامہ میں جا سکتی جہاد نہیں کر سکتی خاتون کہتی ہے کہ شدید پیاس تھی اور مجھے باندھ کے لٹایا ہوا تھا مجھے جب تکلیف بڑھ گئی تو اچانک میں نے دیکھا پانی کا ایک ڈول برامد ہوا ہے میں نے اسے تھوڑا سا پیلیا پر طلب ابھی باقی تھی وہ پھر آ گیا برتن میں نے پھر پیا طلب ابھی باقی تھی پھر برتن آ گیا امام ابود عیم نے اس کو لکھا ہے ہلیت اللہ علیہ میں اپنے کپڑوں پہ بھی چھڑکا جب وہ سارے بیدار ہوئے تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ تُو نے ہمارا پانی استعمال کی ہے فرماتی ہے پھر انہوں نے اپنے برتن دیکھے مشکیزے دیکھے تو بھرے ہوئے تھے میرے قریب آ کے کہنے لگے یہ پانی کہاں سے آیا تو میں نے کہا تم ابھی میرا عقیدہ نہیں سمجھے یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے میرے رب نے مجھے دیا ہے فرماتی ہے مجھے باندھ کے لے جا رہے تھے پر جب میری بات سنینا تو بول کے کہنے لگے ہمیں سمجھ آ گئی ہے تیرا دین ہمارے دین سے بہتر ہے تیرا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر ہے اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ باندھ کے لے جا رہے تھے پر یہ کمال دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مدینے والے کی غلام بن گئے صحابیات نے نہ بڑا جم کے دین کا کام کیا عقیدہ پھر تبلیغ پھر میدان جہاد عورتیں جہاد میں جایا کرتی تھی وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھی مرہم پٹی کرتی تھی پہلے اپنے جسم کے ساتھ بڑی بڑی پٹیاں لپیٹ کے لے جاتی جہاں کسی زخمی کو ضرورت ہوتی وہ پٹیاں کرتی اور صحابی طور پر مضبوط رہ کے میدان کے اندر جہاد وہ بندہ کرتا ہے جو یقین کامل کی دولت جسے نصیب ہو جسے پتا ہو کہ یہ میں مروں گا تو میرا مرنا رائے گا نہیں اللہ مجھے شہادت کا درجہ تا فرمائے گا لیکن اگر یہی سے بندہ اپنے آپ کو مطمئن نہ کر سکے تو میدان میں جائے گا یقین کامل ہو اگر ہو یقین کامل پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں پھر انسان آگے مضبوطی سے آگے بڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے نا تو عورتوں پر کسی نہ کسی شخص کو نمائندہ بنا کے چھوڑ کے جاتے تھے ایک دفعہ مولا علی شہر خدا کو بھی چھوڑ کے گئے حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ چھوڑ کے گئے ایک موقع پر نہ حضور نے عورتوں کو ایک جگہ پہ چھوڑا پیچھے تو وہ قلعہ تھا حضرت عسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مضبوط قلعہ تھا اس قلعے کے اندر خواتین ساری محفوظ کر کے ان کو وہاں بٹھا دیا گیا حضور جہاد کے لئے چلے گئے اب وہاں قلعہ میں عورتوں کو اس لئے رکھا گیا تھا کہ یہاں یہودی بھی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم باہر لڑے تو وہ اندر سے کوئی شرارت کرنے لہٰذا عورتیں محفوظ رہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی تلوار لے کے حفاظت کرنے کی تو ایک یہودی آ گیا وہ اب ٹو کرنے لگا تجسس کرنے لگا کہ یہاں عورتیں ہیں تو کوئی مرد بھی ہے کہ نوڑائیں بائیں دیکھنے لگا حضرت حسان بن ثابت ذرا تھوڑی کوشش کرنے لگے ارادہ کرنے لگے آگے بڑھنے لگے تو ابھی وہ تیاری میں ہی تھے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلیں پیچھے سے ہو کے ذرا سا ایک ستون کے پیچھے چھپیں ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑا وہ آپ کے قریب سے گزر دے لگا تو یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں خاتون کی کسی مرد کی جرت ہے عورت کو تنگ کر جائے شرط یہ ہے کہ عورت کے اندر بھی تو غیرت ایمانی ہونا اس کے اندر بھی تو وہ قوت ہونا ایسا نہ نہ ہو کہ وہ کمزور پڑ جائے ہاتھ کے اندر ڈنڈا تھا جب وہ یہودی پاس سے گزر دے لگا تو اللہ وہ اکبر کہے کہ بی بی نے اتنے زور سے مارا ڈنڈا حضور کی پپھو نے ایک ہی ڈنڈا کھایا اور وہ زمین پہ ڈیر ہو گیا حضرت صفیہ نکلی اور جناب عسان بن ثابت سے کہنے لگی مجھے آتی ہے شرم چونکہ جب کسی کو مار دیا جائے تو اس کا مال مالے غنیمت ہے نا کافر کا اب اس کی زرہ اتار نہیں ہے اس کی تلوار لے نہیں ہے فرمائے مجھے شرم آتی ہے وہ مرد ہے اس طرح کرو مار میں نے دیا ہے سامان تم اتار کے لے آو یہ قوت ہی مسلمان عورتوں کے اندر یہ شوق تھا یہ جذبہ تھا ہمارے ہاں نا وہ روز روز کی کمزوریاں عورتوں کا روز آنسو بہانا اور جہاں بھی سنانا دھوکھی سنانا اس نے انہیں کمزور کر دیا آپ کے ذہن پر چیزیں سوار ہو جاتی ہیں نا یہ جو مرد زیادہ رہتے ہیں نا عورتوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں زیادہ داستانیں سنتے ہیں ان میں وہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں آپ نے نراز نہیں ہونا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو جوان اپنی اممہ کی اور اببہ کے شکوے کرنے لگ جاتا ہے نا اس نے ڈیڑھ گھنٹہ باتیں سنی ہیں بی بی کی ایسے مفت میں نہیں شکوے کر رہا اس نے ہلکہ ہلکہ کہیں جی جی بھی کیا ہے تو تب یہ ساری کہانیوں نے جنم لیا آپ جس کی صحبت میں بیٹھیں گے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہے بلکہ عرفِ رومی تو کہتے ہیں کہ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑ دو بکری بن جائے گا شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑ دو وہ بکری ہے اس لیے کہ شیروں کی صورت بندے کو شیر بناتی ہے تو جب بیٹھنا ہی نہیں ہے باتیں سارا دن یہ والی سننی ہیں آر وقت رہنا ہی اسی داستان میں پھر کمزور باتیں پھر اپنے ماضی کے دوکھ پھر پتہ نہیں کیا آپ نے نراز نہیں ہونا میں بعض جوانوں کی باتیں سنن کے میرا دل کرتا ہے کہ اسے کہوں یار تو کیا بات کر رہا ہے اب نہ کھا تو دیکھ تو اپنی عمر دیکھ رب نے تجھے مرد بنایا ہے تو کمال آدمی ہے تو کھڑا ہو اگر اس طرح امت مسلمہ کے نوجوان رہیں گے تو میدانوں میں کس نے نکلنا ہے بات بات پہ رو جانا بات بات پہ سہم جانا حالات کے سہم میں ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے نہیں رہتے آپ کی طبیعت میں دلیری اور وقار ہونا چاہیے حضرت اسمہ بنت ابی بکر صدیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کی وہ صاحبزادی ہیں جو حضرت عائشہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں رات کو گار سور میں مرد جاتے ڈرتے ہیں آج بھی ڈرتے ہیں اور جناب اسمہ نبی پاکی روٹی لے کے جایا کرتی تھا پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا حضرت عبداللہ بن زبیر یہ غزور کی پھپی کے نواسیں حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ سے آبی ہیں ان کے بیٹے ہیں اور یہ وہ خوشبخت جوان ہے جس کو گٹی نبی پاک نے اپنے لواب دہن سے عطا فرمائی یزیدی فوجوں کے خلاف امام حسین کے بعد جو آدمی باقاعدہ مرتب فوج کے ساتھ میدان میں آئے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں مرتب کر کے اپنا لشکر لے کے نکلے حضرت اسمہ بڑی ہو گئی تھی نوے سال عمر تھی نظر نہیں آتا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر جب لڑے یزیدی فوجوں کے خلاف تو کچھ ساتھی شہید ہو گئے کچھ کے قدم پیچھے ہٹ گئے حضرت عبداللہ بن زبیر ماں کے پاس آئے اور ماں سے آکے کہتے ہیں ماں میرے کچھ ساتھی کمزور پڑ گئے کچھ شہید ہو گئے اور یہ بڑے سخت لوگوں کی فوج سے ہمارا مقابلہ ہے تو اس وقت تیرے ساتھ کوئی خدمت گزار نہیں میں تیرے آکیلہ سے آ رہا ہوں ماں تو بتا میں کیا کروں آگے جاؤں کے واپس مڑوں نابینا ہیں حضرت اسمان عمر ہے نوے سال بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رہ کے کہتی ہیں پتر پہلے یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کے نہیں تو حق پہ ہے کے نہیں ان ماں کی گود میں اسلام پلا کرتا تھا حق پہ ہے کے نہیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے اما میں حق میں ہوں تو حضرت اسمان کہنے لگے پتر پھر میدان میں جا اور میرا پتر ایک میرے ساتھ وعدہ کار کوئی بھی تیر پشت پہ نہ کھانا تھارے سینے پہ کھا کے آنا حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے اما یہ بڑے ظالم قسم کے دشمن ہے یہ آنکھیں نکال دیتے ہیں ہونٹ کاٹ دیتے ہیں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں تو سہ لے گی کیا جواب ہے کیا طاقت ہے کیا ہمت ہے حضرت اسمان فرمانے لگے پتر بکرے کو نہ صرف زبا ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے کھال اترتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی جہاں میرا بیٹا میدان میں حضرت عبداللہ بن زبیر شہید کر دیے گئے ان کی لاش مبارک مکہ مکرمہ کے چوک میں جنت الماللہ کے پاس لٹکا دی گئی حجاج بن یوسف نے حضرت اسمان کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا لٹکا ہوا ہے فرمانے لگی ہاں مجھے پتہ ہے یہ بچپن سے ہی شاہ سوار ہے یہ گھوڑوں پہ رہنا ہی پسند کرتا تھا اور پھر کیا جملہ کہا حجاج کے لوگ کہتے ہیں یہ فوجوں میں اور تلواروں کی جھنکار میں کبھی نہیں کام پا تھا پر حضرت اسمان جو نابینا ہیں ان کے جملوں نے نرزہ تاری کر دیا فرمانے لگی حجاج میرا پتر لٹک گیا ہے کہیں تیرے آگے جھکا تو نہیں نا لٹک ہی گیا ہے جھکا تو نہیں میرا پتر چودہ دن تک لٹکے رہے لاش مبارک لٹکی رہی لیکن حضور کا لواب دہن تھا نا لوگ کہتے ہیں قریب سے گزرتے تھے تو دور دور تک خوشبوں میں پھیلی ہوئی دور دور تک مائے ایک صحابیہ ہے نام ہے امہ امارہ جنگ اہد میں زخمیوں کو پانی پلاتی ہیں اپنے دو بیٹے اپنا شہر لے کے اہد میں آئیں زخمیوں کو پانی پلاتی ہیں مرہم پٹی کرتی ہیں اچانک جنگ کا پانسہ پلٹ گیا وہ دورے پہ جو لوگ حضور نے مقرر کیے تھے وہ غلط فہمی کی وجہ سے دورہ چھوڑ گئے حالات اور ہو گئے عجیب سا محول ہو گیا پھر یہ بھی افواہ پھیلا دی گئی کہ ماذا اللہ حضور شہید کر دیئے گئے لوگوں کے حوصلے بڑے اور اور رنگ اختیار کرنے لگے حضور کے گرد تھوڑے سے لوگ رہ گئے اوہ میرے بھائیوں اوہ ملت کی بیٹیوں بہنوں یہ ہے تمہارا انداز دین کی خدمت میں یہ خواتین کا انداز ہوتا ہے حضرت امی امارہ پہلے زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی اب سارا کچھ پھینک دیا تلوار لی اور جا کے نہ حضور کے گرد کھڑی ہو گئی کہنے لگی آئے نہ کون آتا ہے میرے کریم کے پاس آ کے دکھائے نہ کوئی اصا کیتی یہ جان حوالے رب دے ایسا عشق کمایا ہے اصی مرن تو گئی مر گئے ہیں باہو اصا تام طلب نپایا ہے آ کے کھڑی ہو گئی حضور فرماتے ہیں میں دائیں دیکھتا تھا تو امی امارہ ہوتی تھی میں بائیں دیکھتا تھا تو امی امارہ ہوتی تھی آگے دیکھتا تھا تو امی امارہ پچھے امی امارہ حضور فرمانے لگے تو تو بہت سارے لوگوں سے سبقت لے گئی ہے تو تو بڑے سارے لوگوں سے آگے نکل گئی ہے ان کو زخم لگ رہے ہیں تیر آ رہے ہیں پر خاتون ہو کے ڈٹی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی حضور پر آنے والے تیر اپنے وجود پر لیتی ہیں اوہ میرے عزیز رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تجھے رب نے بڑا حصلہ دیا ہے اتنا گیرہ زخم بازو میں آیا کہ غار بن گئی غار اللہ کی پیارے محبوب نے نظر کرم فرمائی حضور نے فرمایا کچھ مانگ لے کہنے لگے شونیاں اگر میری خدمت قبول ہے تو دعا کر دیں اللہ قیامت کے دن بھی آپ سے دور نہ کرے رب دور نہ کرے حضور نے دعا کر دی اے اللہ اس کو اور اس کے خاندان کو قیامت میں بھی میری رفاقت دینا حضور کی دعا سنی تو باہر نکلی فرمانے لگی لوگو لو پھر میں نے اپنا مقصد پا لیا ہے میں کامیاب ہو گئی ہوں اب دنیا کی کوئی مسئبت بھی میرے اوپر آئے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں اس لیے کہ مدینہ والی نے یہاں بھی کرم فرما دیا ہے یہ طاقتیں تھی ان خواتین کے ایک تابی بزرگ تھے حضرت ابو عبد الرحمن فروغ صاحب تاریخ بغداد نے لکھا ہے وہ جہاد پہ چلے گئے تیس ہزار دینار اپنی بیوی کو جاتے دفعہ دے گئے کہنے لگے لو پاس رکھ لو اور بیٹا بھی ماں کی گود میں ہی تھا کچھ نے لکھا پیدا ہو چکے تھے کچھ کا کہنا ہے کہ ان کے جانے کے ایک دو ماہ بعد بیٹے کی ولادت ہوئی اور بیٹے کا نام کیا ہے ربیہ بن ابو عبد الرحمن اور یہ بیٹے وہ ہیں جو حضرت امام مالک جیسے لوگوں کے استاد ہیں حضرت حسن بسری جیسے لوگوں نے ان سے پڑا کچھ جہاد پہ چلے گئے آج تو فوجیوں کی نوکری ہے نا جی ان کا یہ نظام ہے کہ وہ جاتے انہیں تنخواہ ملتی ہے چھوٹی پہ آتے ہیں اس زمانے میں یہ تھا کہ مالک انیمت سے حصہ ملتا تھا اور فتوحات کا یہ طریقہ تھا کہ یہ علاقہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے کسی نے لوٹنا ہے تو پبندی نہیں تھی لوٹ سکتا ہے کچھ لوگ جہاد میں ہی رہتے تھے حضرت ابو عبد الرحمن فروغ ستائیس سال جہاد میں رہے ستائیس سال یہاں تو خامن باہر ہو تو بہت ساری عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ تیرے ابے نے تو زر پیسے کمائیں مسئیبتیں تو ساری میں نے دیکھی ماذا اللہ بعض جگہ سب نہیں لیکن بال جگہ کہہ دیتی ہیں کہ وقت تے سارے میں کی تے ستائیس سال شہر چلا گیا واپس نہیں آیا تیسے زار دینار دے کے چلے گئے ستائیس سال کے بعد خیال آیا گھر کا اب بیٹا محدث بن گیا عالم بن گیا اور کمال یہ کہ رہتے کہاں تھے غزور کے مدینے میں مدینہ تن نبی میں مدینہ منورہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صاحب زادہ حضرت ربیہ یہ مسجد نبی میں غزور کی مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی عدیس پڑھایا کرتے آئے گھار دروازے پہ دستک دی صاحب زادہ نے دروازہ کھولا نہ باپ بیٹے کو پہچانتا ہے نہ بیٹا باپ کو نہ اب ابو عبد الرحمان اندر داخل ہونے لگے تو صاحب زادہ نے کہا بڑے میاں میرے گھر میں بغیر اجازت کی کیوں داخل ہونے ہیں تو وہ کہنے لگے تو بتا تو نے میرے گھر پہ قبضہ کیوں کر رکھا ہے اب جب بات زیادہ بڑھ گئی تو دونوں جانب سے لوگ جمع ہو گئے شور اٹھا تو اندر سے والدہ نے سنا پردک سرکا کے دیکھا کہ میرے شوہر آگئے ستائیس سال کے بعد ستائیس سال کے بعد آپ اپنے صاحب زادے سے کہنے لیں کہ بیٹا ان کو اندر آنے جو تمہارے والد ہیں بڑا روئے باپ بیٹا بڑا روئے ماں اور بیٹے کی محبت کا بھی اندازہ نہیں پر قرآن پاک پڑھے نا تو دو مثالیں باپ اور بیٹے کے پیار کے بھی ملتی ہیں ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا جناب یوسف سے پیار اور ایک حضرت ابراہیم کا حضرت اسمائیل سے پیار اور جناب اسمائیل کی جناب ابراہیم کی فرما برداری کی مثال اس کا بھی جواب کوئی نہیں باپ اتنا رو رہے ہیں اور بیٹے کی یاد میں اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا باپ بیٹا مل کے بڑا روئے اثر کی نماز کا وقت ہو گیا حضرت ربیہ جو محدث ہیں وہ وضو کر کے مسجد شریف چلے گئے یہ ابھی چونکہ سفر سے آئے تھے انہوں نے کھانا بانا کھایا تھوڑی دیر بیٹ گئی تو یہ نہیں پوچھا پیچھے حال کیا رہا پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے میرے تیس ہزار دینار کہاں ہیں تو اہلیہ کہنے لگے مسجد جائیں نا حضرت کی مسجد میں اثر پڑھ کے آئیں پھر میں بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں حضرت ربیہ نے امامہ باندھا جببہ پینا حضرت کی مسجد میں بیٹھے اور حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں سامنے حضرت حسن بسری جیسے امام مالک جیسے لوگ بیٹھیں حضرت ابو عبد الرحمان فروغ جو ان کے والی تھے حسر کی نماز پڑھ کے نا تو پوچھتے ہیں ایک شخص سے یہ کون ہے نوجوان کالی داڑی والا عمر زیدہ نہیں پر کس طرح شوق سے حضرت کا دین بیان کر رہا ہے کون ہے تو بتانے والے نے کہا کہ حضرت ایک نا ابو عبد الرحمان نام کے بزرگ ہیں وہ ستائیس سال سے جہاد میں گئے ہوئے یہ ان کا بیٹا ہے یہ سنا کہ میرا پتور اتنا بڑا عالم چھم چھم آنسو بھئے داڑی بھر گئی آنسو حضرت کی مسجد میں تشکر کے آنسو خوب روئے خوب روئے اٹھے گھر گئے اور جب آنسووں بھرا چیرہ لے کے گھار آئے تو امہ ساری بات ہی سمجھ گئی کہنے لگی دیکھا ہے وہ بیٹے کو حدیث پڑھاتے اب پتہ چلا میں نے آپ کے تیس ہزار دینار کہاں خرج کیے میں نے آپ کا پیشہ ضائع تو نہیں کیا فضرت ابو عبد الرحمان فروغ فرمانے لگے رب تجھے سلا دے اور میری طرح سے بھی دے تُو نے تو کمال کر دیا ہے حدیث تیرا بیٹا پڑھا رہا تھا اور قد میرا انچا ہوتا جا رہا تھا سبق تیرا بیٹا دے رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ درجے میرے ملند ہو رہے ہیں تو ماں نے کمال کیا انقلاب کیا بیٹیوں نے بہنوں نے دین کے لیے ہمیشہ اپنا کردار پیش کیا ہے لہذا ان چند ایک وظیفہ خار اور ناپاک عزائم والے لوگوں کو سامنے رکھ کے ملت کی بیٹیوں کو قیاس نہ کیا جائے آخر دعویان الحمدللہ رب العالمين